جب میں چھوٹا تھا تب زندگی بہت الگ تھی اکیلہ پن کیا ہوتا یہ مجھے پتہ نہیں تھا اور جو میرے دوست تھے وہ بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ دور تھے جو بھی تہوار آتا دیوالی دیوالی میں بجلی بم، آلو بم اور الگ الگ قسم کے بم فوڑا کرتے ہوں پھر ہولی آتی تو ہولی پہ پچکاری لا کے ایک دوسرے پہ بیلون پھوڑتے اوپر سے پھوڑتے تین چار دوست اکھٹے ہو کے محل لے کے خوب مستی مارتے اور اس کے بعد پھر کوئی تہوار آتا کرسمس یا کوئی بھی تہوار آتا اس کو بہت اچھے سے مناتے کچھ نہ کچھ کبھی ٹری لے آئے سوچتے تھے کہ گفت ملے گا مطلب کہیں پر بھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے اور سکول میں آگے بڑھتے رہے اچھے اچھے دوست بنتے رہے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بانگ کلاس لڑکیاں پٹانا سب کچھ ساتھ ساتھ خوب مستی چلتی رہی لگتا تھا کہ ہمیشہ وہ لوگ ساتھ میں رہیں گے پھر کالیج گئے پرانے دوستوں سے تھوڑا سا کنیکشن ٹوٹا تھوڑے تھوڑے جڑے بھی رہے جندگی بیٹتی رہی کالیج میں اور اچھا لگنے لگا اور دوست بننے لگے کچھ پرانے کچھ نئے خوب سارے بردے وشیس آتے تھے اب ایسے میں لگتا تھا کہ یار اتنے سارے دوست ہیں ہمیں تو اتنے سارے لوگ جانتے ہم ہی ہیں بادشاہ یہاں کے تو اب جھنڈا اونچا رہے ہمارا لگتا تھا کہ یار ہم ہی ہمیں ہیں اور کوئی نہیں ہیں اب کالیج میں بھی اچھا اچھے دوست بننے خوب سارے لڑکیاں ہوتی گھوپ گھوپ میں جاتے گھوپنے بردے وشیس یہ وہ خوب ساری مستی چلتی اور پھر اس کے بعد زندگی 360 گھومتی ہے ایک دم سے 360 گھومنے کے بعد اب آپ کی لائف میں دو سب سے بڑی پرابلمس ہیں جو آپ کو آپ کے دوست سے دور رکھیں گے اور صرف آپ کو نہیں ساری دنیا کے ساتھ یہ کھیلے ایک آپ کا کام اس کو آپ پرابلم نہیں کہہ سکتے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے آپ کو اکیلا رہنے کی عادت جو ڈالے گی آپ کا کام اور دوسرا آپ کی بیوی یا گل فرنٹ جو کہے گی کہ یار تمہارے پاس اپنے دوستوں کے لئے ٹائم ہے میرے لینے نہیں ہے اب آپ ایسے میں سوچو گے یار کس وندے میں پھسو مجھ چھوڑ اسی سے بات کر لیتا ہوں دوستوں سے بعد میں مل لوں گا یا پھر دوستوں سے تھوڑی دونی بنا لیں گے یا پھر دوستوں کے لئے ٹائم نہیں نکلے گا اب ایسی سیچویشن میں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دوستوں سے تھوڑا سا دور ہو جاتے زیادہ نہیں تھوڑا سا دور ہو جاتے اب ایسے میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ تو تھوڑے سا دور ہوئے آپ کے دوست کی جو بیوی ہے وہ اسے اتنا باندھ کے رکھتے اتنا پکڑ کے رکھتی ہے کہ اسے تو باہر آنا لاؤڈ دی ہے آپ کہتے ہیں یہ تو بلکل بن گیا کتا دیکھو بن گیا کتا باندھ پٹہ بینے بن گیا کتا میرا دوست تو کتا بن گیا بیوی کا اب ایسے میں آپ سوچتے ہیں اب اکیلا ہی رہنا پڑے گا دوستوں سارے بیوی کے گلاب بن گئے نئے دوست دوننے پڑیں گے یہاں سے آپ کا اکیلا پن سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے آپ اکیلے پن میں بھی اکیلے رہ کر بھی زندگی میں بہت کچھ سمجھ لیتے ہو کہ ہاں بھائی اب مجھے اکیلے رہ کے ہی سارے کام کرنے ضروری نہیں ہے کہ مارکٹ میں میں کچھ سوان لے کے جا رہا ہوں تو میرے کوئی ایک پوچھ ساتھ لے کے چلنی ہے ضروری نہیں ہے میں کچھ کھانے جا رہا ہوں تو ہمیشہ دوست کے ساتھ ہی جانا ہے آپ اکیلے بھی جا سکتے ہیں یہ سوچ کر یہ جان کر ہم اکیلے رہنا شروع کر دیں تو اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اکیلے رہنے کے یقین مانیے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے ڈیسیزنس بہت فرم ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں ہی آت میں نربھر ہیں آپ جو ڈیسیزن لے رہے ہیں اس میں آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں سپوس کریے آپ کو صبح 6 بجے اٹھ کر یا پھر 8 بجے اٹھ کے جم جانا ہے اور آپ کے پاس ٹائم بہت کسا ہوا ہے تو ایسے میں آپ کو جم کے پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے آپ اکیلے بھی کر لوگے آپ کو پتا ہے کہ منڈے کو میرے کو رنگ کرنی ہے ٹیوزدے کو میرے کو چیز کرنی ہے وینڈس ڈے کو میرے کو یہ کرنا ہے تھرزڈے فرائیڈے اور آن 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 میرے کو یہ سب چیزیں کرنی ہے یہ سب آپ اکیلے کر سکتے ہو آفیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بھائی مجھے اب اپنے آپ سارا کام کرنا ہے مجھے اپنی وائف کو اتنے پیسے دینے ہیں مہینے میں ورنہ وہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کہے کہ دیکھیں دوستو یہ دنیا مان لیجئے چاہے نہ مانیے یہ دنیا پیسے سے چلتی ہے اس دنیا میں یقین مانیے جب تک آپ کے پاس مال بتا ہے آپ کی پریتھ ہوگی دنیا آپ کو پسند کرے گی جس دن آپ کے مال بتا نہیں آپ کی یقین مانیے آپ کی بیوی چھوڑو بچے چھوڑو ہر کوئی آپ کی رسپیکٹ کرنا بند کر دے گا کٹو کٹو سکتے ہیں بہت سے لوگ بولیں گے نہیں پیار سے کچھ نہیں کرتا جا سکتا مر یقین مانیے پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے اکیلے رہ کے ہی انسان اپنے آپ کو گروہ کر سکتا ہے ہمیں بھی لگتا تھا کہ ہمیں کبھی اکیلے نہیں فیل کریں گے اکیلے نہیں رہیں گے مگر وقت ایسا لا دیتا ہے کہ آپ کو اکیلے رہنا اور اکیلے رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں آپ اپنے آپ میں ہی سامرت ہو آپ کو پتا ہے آپ جو کر رہے ہو سہی ہے آپ کو دوسرے کے اوپر آت میں نربھر نہیں ہونا آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے بھی چلا جائے تب بھی آپ اکیلے کام کر سکتے ہو آپ کو پتا ہے کہ اس کا فون نہیں آئے گا نا تو جا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں ساری دنیا کی پروبلمز دور کر سکتے ہو اور آپ بے فکر ہو ایک آزاد پتنگ کی طرح کوئی پروبلم نہیں جس طرح آپ جانا چاہو جا سکتے ہو ہوا کے رک کے ساتھ جانا ہے تو سالہ ہوا کے رک کے ساتھ جاؤ اکیلے جانا ہے تو ہوا کے اگینچ چلے جاؤ جا من کرے وہاں چلے جاؤ بے پروا ایک دم وہ بھالو ہوتا ہے نا جنگل میں مس شہد کھاتا ہے مستی مارتا ہے خوب مزے لیتا ہے ادھا دھا گھومتا رہتا ہے مستی کرتا ہے کھیلتا ہے اپنے آپ میں ہی گوریلہ اپنے آپ میں ہی کھیلتا ہے وہ ہی زندگی ہو جاتی ہے دوستو یہ موٹیویشن ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اکیلے رہنا اگر آپ کو پسند ہے تو کمنٹ باکسوں بتائیے کیسا لگا جائے ہند وندے معتم